اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ بھائی آج کا دن بڑا ڈرامیٹک بہت ایڈوینچر بھائی آج کیا کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو جو ہوا ہے نا وہ بتاتے میں بھی شرم ہاری ہے بہت تیز بھارش ہو گئی شروع سے بتاتا ہوں صحیح ہے شروع سے دیکھیں آپ لوگ کو پتے ہیں ہم لوگ کو ہم دونوں کو نا ہارس رائیڈنگ بہت زیادہ شوق ہے بہت زیادہ اور یو ڈی ایس پر جامنے ہارس رائیڈنگ کی دی نا فاہد بھائی گر گئے تھے وہ الگ بات ہے ان کو چلانا نہیں آتا آہ یہ دوبارہ سے لیں گے بھائی چلانا سا بات ہے حرکتیں نہیں ہونے چاہیئے ابھی میری بیستی نہیں ہونے یا ابھی میری عزت ہونے چاہیے عزت عزت چلو فاہد بھائی کو بہت چلانا آتا ہے اس کو نا اب الٹا کر دیں الٹی دنیا میں لے دیں صحیح ہے اچھا تو اسی کو دیکھ کے اسی ویڈیو کو دیکھ کے ایک ہارس رائیڈنگ کلب ہے اے مرس کے نام سے اہتر راجویار شور بہت ہو رہے ہیں ایک سے ایک گھوڑیں تو آج ہم لوگ ہارس رائیڈنگ کرنے والے ہیں ٹوٹلی ویڈیو ہارس رائیڈنگ پہ ابھی نا اس وقت ہم سی ویو سے تقریباً 20-25 منٹ کے فاصلے پہ ہیں اور یہاں سے ہم سی ویو تک گھوڑوں کو باک کراتے ہوئے سی ویو تک پہنچیں گے اور پھر وہاں پہ ہم پھگائیں گے اور آج بیڈ لگیا ہوا آج بارش بہت تیز ہو گئی بڑی مشکل سے ہم پہنچیں تو لیکن خیر یہ ہے کہ پہلے سے ہم پہلے ہیں بھر آپ کو کمیشنا چائد ہے آپ کو یہ گھوڑے کے ساتھ گھڈا کی گھڑا ہے آپ کو یہ کیا رکھتے ہیں یہ گھوڑے کے ساتھ گھڑے کے ساتھ گھڑا کیا گھڑا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام سلطان سلطان بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں موسیقی 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 بھائی فائنلی ہم گھوڑے پہ بیٹھ چکے ہیں اور اب تقریباً 20 سے 25 منٹ کا راستہ ہے سی ویو تک کا تو ہم لوگ وارک کرتے ہوئے بھگاتے ہوئے نہیں کیونکہ روڈ ہے اور بارش بھی بہت ہوئی ہے تو سلیپی کافی ہو رہا ہے تو ہم لوگ وارک کرتے ہوئے نورمل وارک کرتے ہوئے سی ویو پہنچیں گے وہاں پہ بخائیں گے یار فائد اردوہ پیچھے رہ جاتے ہو یار تو اوہ یار اتنا سلو سلو چلو چل لو یار کسم سے بھائی گھوڑا جو ہے نا اپنے مالک کے حساب سے چلتا ہے مطلب اس کو جیسا چلا ہوگے ویسے چلے گا اب اس کو اس کو چھوٹ دیں گے نا تو یہ بھاگے گا ٹھیک ہے اس کو چانگ ماریں گے تو یہ اور بھاگے گا بچارہ آگے آئی نہیں بھا رہا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی فل پٹی بھی ہے یہ دیکھو میں سب سے آگے ہوں میرے آگے کوئی نہیں ہے اس کو گہتے مٹا فائد تیز آؤ یار کیا کر رہے ہو اور یہ آگا ہے مشکات بھائی گر گریب مشکات بھائی آپ کو پیچھے چھوڑوں گا میں آجو آجو سادھ آجو یار میں نے پرسٹین دیکھا ہے گھتا گھوڑے میں بیٹھا ہوں ہے آرے میں نے بھی دیکھا پرسٹین گھتا گھتا گھوڑے میں بیٹھا ہوں ہے اور گھتے نے سمان ملا مشکات بھائی آپ کا جو وہ ہے نا گھوڑا وہ دوم اٹھا کے رکھا ہے پتہ نہیں کیا سین ہے بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی کسمت کی ہوا کبھی نرام کبھی اچھا لو چھوڑا بھائی انہوں نے بولا ہے کہ اب جو نا گھوڑا سا بھگا سکتے ہیں آپ لکھ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ہلنا شروع ہو گا ہے اور گھوڑا اپنی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ بھاگنے شروع ہو گیا ہے یہاں لیکن مزہ بہت آرہا ہے مطلب بیچ روڈ پہ اس طرح گھوڑا چلانے کا راگ یہ ایکسپیرینس بھیل ہے آس پاس سے بائکیں گھوڑا چلا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ گھوڑا چلا رہے ہیں بہت مزہ آرہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گھوڑے پہ کھڑے گھرے 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 دیکھ لیو آج نہیں گھردہ کہ بھراہ چلانے کا کچھ کو یہاں سے ڈہ mini رہے گھرے 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 گھر ہے کہ پت itchy me bredראל ہمیں گھوڑے ہمیں لیٹ کے دکھائیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو لیٹ کے چلا ہے یہ کہ خوڑی لیٹ ہے یہ کہ خوڑی لیٹ ہے یہ کہ خوڑی لیٹ ہے اور بولو بائی فل ایکسپرٹ ہوگا ہے ہم بتا رہا ہوں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں لے ہاتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایک بندہ ہے اور درب ہوگا ہے یہ بندہ پٹو اب آپ کو پتہ ہے مشکت بے اچھا لیٹ ہو گھوڑے پہ لیٹ ہو گھوڑے پہ لیٹ ہو گیا گھوڑے پہ لیٹ ہو گیا میں نے پچھے دالیا لیٹ لیٹ کے ایڈیٹ تھی ایڈیٹ پھوڈو شاپ سے تمہارا گھوڑا بھی بولا ہے کون پاگل بندہ بیٹ ہے میرے اوپر یہ دیکھو اور آپ کا گھوڑا بولا ہے یار اتنا موٹا سانڈ بندہ بڑھا دیا تو نہیں تو نہیں بیٹ آپ کا زادہ ہے بیٹ میرا زادہ ہے مگر بیٹ دیکھو گھوڑا بھی بولا ہے ابھی کیا کر رہے ہو کس کو بڑھا دیا میرے اوپر میں تو اندر دست جاؤں گا ایسا تو کچھ بھی بولا ہے آپ نے گھوڑے کی زمان سمجھ آتی ہے آہ نا گھوڑے کی زمان سمجھ آتی ہے اچھا گھڑے کوئی گھوڑے کی زمان سمجھ آتی ہے واہ یار کیا لوجک ہے ایکی نالیا کی فیلنگ آتی ہے صحیح بات ہے سویگ اور آپ لوگ پیچھے دیکھ سکتے ہیں دو جانور آ رہے ہیں ایک ساتھ دو جانور آ رہے ہیں دیکھو جانور کا مطلب ہوتا ہے جس میں جان ہو ٹھیک ہے تو آپ بھی ایک جانور ہو آ رہا ہوں میں تیرے پاس تُس سے ہی شادی کر ہوں گا حلیوہ حلیوہ یہ مچھلی پڑی ہوئے اور سارے کھوڑے مل کے کھا رہے ہیں کھوڑوں کے عیشی ہو گئی کھوڑوں کے لیے بریانی تھوڑا سا آ کے جا کے جو خالی ایریا آئے گا اس پر ہم گھوڑے گیلپ کریں گے گیلپ کا مطلب ہوتا ہے گھوڑوں کو بھکانا مشکات بھئی کو اترنے کا دل چاہ رہا ہے بھائی اترنے کا دل تو نہیں چاہ رہا مگر اترنا تو پڑے گا بھائی فائنلی ہم لوگ سی ویو پہنچ چکے ہیں لیکن آج دوسرا دن ہے کیونکہ کل ایک بند ہوا تھا کل بارش تیز ہوگا ہم بڑا بیٹ سین ہو گیا تھا تو آج ہم دوبارہ سی ویو کا آئے سی رفا ہوا ہے یہ غلط ہے بھائی دیکھو ایک دفا تم گر چوکے ہو نا تو آپ دوبارہ بھی گرو گے کیونکہ تمہاری عادت ہے تمہارا مشکال ہے گرنے کا تو آج دیکھتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ویڈا فاہد بھائی کسی رائیڈگ رہے ہیں میں اچھی کرتا ہی ہوں گھٹیا ترین رائیڈگ ہے آج پتہ چلی جائے ہم نے ہاتھ چھوڑ کے گیلے آج ریس لگائیں گے ریس بھی لگے گا اور ہاتھ چھوڑ کے بھی چلانے دیکھتے ہیں آپ لوگ کمنٹ میں بجائے گا کسی اچھا گھوڑا چلائے بھائی آپ لوگ انہیں سینیمیٹک شوٹ تو دیکھ لیے لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گھوڑے بھگائیں گے کب تو بھائی اب بھگائیں گے لیٹس سٹارٹ رننگ را 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 ر موسیقی 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 مجھے بولتے تھے گرنے کا خود گر گئے آج شورڈ باز عجیب سا آیا ہے کچھ بہت دور تھے آپ کیسا فیلنگ آرہی ہے گرگے سر کے بال گرہ ہیں سر کے بال گرہ ہیں فائنلی بہت ہی زیادہ مجھے دل خوشی ہو رہی ہے مطلب دل گارڈن گارڈن موسیقی 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 جوڑا بھاگرہ موسیقی 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 میری بات مانی تی وہ سیٹ نے بتایا کہ سیٹ ہلکی تھی تو وہ یوں کر کے موڑ گئی یوں کر گئی یوں کر کے ہو گئی یوں یوں ہو گئی یوں بھائی مزا آگیا دل سکون میں آگیا اب تو اب تو ہر بندہ گر سکتا ہے میری بڑی ہٹاتے تھے بھائی فائنلی ہورس ریڈنگ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے لیکن جو آج میں گرا ہونا گرنے کا شورٹ نہیں بن پایا لیکن یہ کہ جسا میرا بول ہے کہ تو گرا ہے بھائی بھائی مزا آگیا آج تو مزا آگیا اس کو دکھو زیادہ مزا آگیا آپ لوگ بھی نیشنل چیز زیادہ کریں سویمنگ کریں ہورس ریڈنگ کریں جو فٹنس کے چیزیں ابھی ہماری فٹنس بھی چلی ہے فات بھائی کے ساتھ تو آپ لوگ اس کے ولوگ بھی دیکھنے کو بھی لے گی سات دن کا ولوگ ہو اس میں بولا تھا کسائی والی میں بلکو بلکو سات دن کا ولوگ آنے والا ہے تو امید ہے آپ لوگ کو ہمارا ولوگ پسند آئے ہوگا اجازت دیجئے سبسکرائب کر دیں کمنٹ کریں انسٹاگرام پہ ہم دونوں کو فالو کر دیں اور مشکات بھی جو گرے ہیں اس کی دل کی خوشی مجھے کبھی لگیں یہ ایک مہینے تک بولتا رہے گا مجھے جو ضلیل کیا تھا نہیں جس وقت میں گرا تھا اس وقت میری حالت بہت خراب تھی اور یہ میرا مزاق اڑا رہا ہے مجھے ابھی کاغ کا درد ہو رہا ہے پھر اجازت دیجئے مشکات خان کو اللہ حافظ